اکتوبر سن 1998 میں شہید ہونے والے سندھ کے سابق گورنر حکیم محمد سعید کے قاتل شاید اب تختہ دار پر چڑھا دیئے گئے ہوتے لیکن انہیں جنرل مشرف کی اکتوبر سن 1999 کی فوجی وغاوت راس آگئی اور نچلی عدالت سے موت کی سزا پانے کے باوجود وہ اردو سپیکنگ کنیکشن پر ہونے والے الطاف حسیر اور پرویز مشرف اتحاد کے باعث بڑی عدالتوں سے کمزور استغاثہ کے باعث بری کر دیئے گئے نو جنرلی سن 1920 کو دہلی شہر میں طبع مشرف سے منسلک عطبہ کے نامور گھرانے میں حکیم حافظ عبد المجید کے گھر پیدا ہونے والے سابق گورنر سندھ، طبیب اور عدویہ سازی کے ادارے حمدت فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی حکیم محمد سعید کو 17 اکتوبر سن 1998 کو کراچی میں شہید کر دیا گیا تھا اس حملے میں ان کے ایک نائب حکیم عبدالقادر اور ایک ملازم ولی محمد بھی شہید ہوئے پولیس، خفیہ اداروں اور استغاثہ کے مطابق قتل کے اس مقدمے میں جن لوگوں کو ملزم نامزد کیا گیا تھا ان کا تعلق عطا حسین کے تنظیم متحدہ قومی مومنٹ سے تھا لیکن سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی برسوں جاری رہنے والی سنسنی خیز عدالتی کارروائی کے بعد بلاخر اس مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کو باعزت پری کر دیا تھا سوال یہ ہے کہ اگر قتل انہی نامزد ملزمان نے کیا تھا تو پھر وہ بری کیوں ہوئے اور اگر ان ملزمان نے قتل نہیں کیا تھا تو پھر قاتل کون تھے اور ان کے پیچھے کون تھا ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کا جوابات آج برسوں بعد بھی لوگ تلاش کر رہے ہیں عدالتی ریکارڈ اور کراچی کے تھانہ آرام باغ میں درچ ایف آئی آر کے مطابق 78 سالہ حکیم سعید کو 17 اکتوبر سے 1998 کو ان کے دو ملازمہ سمیت کراچی کے جنوبی علاقے آرام باغ میں انہی کے ہمدرد مطب کے واہر ہونے والے حملے میں شہید کیا گیا حکیم محمد سعید معمول کے مطابق نماز فجر کے بعد جو ہی مطب پر پہنچے اسی وقت اچانک چار گاڑیاں ایم اے جینا روڈ کی جانب سے آرام باغ روڈ میں داخل ہوئے پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان گاڑیوں میں سوار حملہ آوروں نے حکیم سعید اور وہاں موجود دیگر افراد پر حملہ کر دیا انتہائی شدید فائرنگ ہوئی حملے کے فوراں بعد ہی حملہ آور گاڑیوں سبیت فرار ہو گئے عدالتی ریکرڈ کے مطابق اس حملے کے پندرہ منٹ کے اندر پولیس حکام موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو اسپطال منتقل کیا گیا جبکہ حکیم سعید سر اور گردر میں گولیاں لگنے کے باعث خالق کے حقیقی سے جاملے حکیم محمد سعید کی شہادت کے چند ہی گھنٹوں کے اندر قراچی پولیس کے بعض افسران نے دعویٰ کیا کہ ایک گاڑی برامت کی گئی ہے جو کہ مبجینا طور پر حکیم سعید کے قتل میں استعمال کی گئی تھی بعض پولیس افسران نے جن میں اس وقت کے ایس ایس پی زلوستی فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل آئی جی سندھ رانہ مقبول بھی شامل تھے یہ موقف اکتیار کیا کہ گاڑی سے آمیر اللہ نامی ایک نوجوان کی امتحانی مارک شیٹ ملی ہے آمیر اللہ نامی یہ نوجوان مبجینا طور پر ایمکو ایم کا کارکن بتایا گیا لیکن جلد ہی سارے معاملے میں خود اس وقت کی سندھ پولیس اور کاراچی پولیس کی قیادت میں اختلافات کی خبریں آگئے اس وقت سندھ پولیس کے سربراہ آفتاب نبی تھے جن کے بھائی اسلام نبی متحدہ قومی مومنٹ کے وفاقی وزیر بھی تھے جبکہ کاراچی پولیس کے سربراہ ڈی آئی جی مشتاکشہ تھے مشتاکشہ نہ تو تب اپنے ماتحت افسر فاروق امین قریشی کے اس موقف سے مطمئن تھے اور نہ ہی آج ہیں پولیس کا عادت میں وینا قاتلوں کے بارے میں اختلافات کی تصدیق کرتے ہوئے مشتاکشہ کا کہنا ہے کہ قتل کے فوراں بعد انہیں سٹیٹ گیسٹ ہاؤس بلوایا گیا ان کا کہنا ہے کہ وہاں وزیراعظم نواز شریف وفاقی وزیر چہدری نسار علی خان چیف سیکرٹری سعید مہدی قریشی اور چار پانچ افسران تھے اس میٹنگ میں مجھے تاثر ملہ کا جیسے کیس حل ہو گیا ہے اور مجھے خبر بھی نہیں مجھ سے سب نے پوچھا کہ کیس حل ہونے میں کتنا وقت لگے گا میں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں ایسے مقدمات مشکل ہوتے ہیں لہٰذا وقت تو لگے گا مجھ سے پوچھا گیا کہ کتنا وقت چاہیے تو میں نے کہا کہ ٹائم فریم بتا نہیں سکتا جس پر مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کو چوبیس گھنٹے دیتے ہیں میں نے کہا سر کوشش کرتے ہیں سابق ڈی آئی جی مشتاقشہ کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں بعد ٹی وی پر خبر آ گئی کہ ملزم پکڑے گئے ہیں شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ کہیں چوبیس گھنٹوں میں کچھ اور نہ ہو جائے تجزیہ کاروں کے مطابق وزیراعظم نواز شریف نے ان پولیس افسران سے اتفاق کیا جن کا خیال تھا کہ حکیم سعید کے اس قتل میں ایمکیم ملوث تھی نواز شریف نے حکیم سعید کے قتل کا الزام ایمکیم پر دھر دیا اور مطالبہ کیا کہ ایمکیم نامزد مطلوب ملزمان کو حکومت کے حوالے کرے نواز شریف کی جانب سے قتل کا الزام پر جوابا ایمکیم کے سربراہ الطاف حسین نے الزام لگایا کہ پاکستانی ادارہ اور نواز شریف کی حکومت ایمکیم کی مقبولیت سے خائف ہے اور دہشت گردی کے جھوٹے الزامات میں ملوث کر کے ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں الطاف حسین اور ان کی جماعت نے اس موقع کا اظہار کرتے ہوئے سندھ میں قائم لیاقت جتوئی کی حکومت سے احتجاجاً الہدگی اختیار کر لی اور اکثریت کھو دینے والی سندھ حکومت بلاخر تحریل کر دی گئی اور صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا وزیراعلا لیاقت جتوئی کی طرح ڈی آئی جی کراچی مشتاق شاہ اور آئی جی سندھ آفتاب نبی کو بھی ان کے احدوں سے صوبہ اکدوش کر دیا گیا اس کے بعد ایمکیم پر حکیم سعید کے قتل کا الزام آیت کرنے والے پولیس افسران فاروق ابن قریشی کو ڈی آئی جی اور ان کے بعد سرانہ مقبول کو آئی جی سے مقرر کر دیا گیا پولیس نے ایمکیم سے تعلق رکھنے والے آمیر اللہ کو گرفتار کیا مگر پھر کراچی پولیس کے ایک انتہائی نامور پولیس افسر عبد الرزاق چیمہ کی سرواحی میں قائم کی جانے والی جی آئی ٹی نے قرار دیا کہ آمیر عبداللہ کے کم از کم اس قتل میں ملوث ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی نئے آئی جی اور ڈی آئی جی کے قیادت میں پولیس نے ایمکیم سے تعلق رکھنے والے نامزد ملزیمان کے خلاف چھاپ اور گرفتاریوں پر مشتمل کریک ڈاؤن شروع کیا حکیم سعید کے مقدمہ قتل میں پہلے خصوصی فوجی عدالت میں قاروائی شروع ہوئی اور پھر سپریم کورٹ کے حکم پر جب یہ فوجی عدالتیں ختم ہوئیں تو مقدمہ انصداد دہشگردی کے خصوصی عدالت کو منتقل کر دیا گیا جس نے ملزیمان کو مجرم قرار دے کر موت کی صدا سنا دی مگر کئی ورس بات سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں نے ہی ای ٹی سی کا فیصلہ قلع دم قرار دیتے ہوئے تمام ملزیمان کو باعثت بری کر دیا سابق آئی جی سیند ورانہ مقبول کے مطابق اور ریاست کی جانب سے مخالفانہ اور معاندانہ رویے اور اس پکڑھگڑ سے نجات کی سہولت خود ایمکی ایم کو بھی چاہیے تھی جو مشرف حکومت کا حصہ بن کر ہی مل سکتی تھی چنانچہ سندھ ہائی کورٹ نے 31 مئی سن 2001 کو حکیم سعید کے قتل میں ملوث ملزیمان کی صداق قلع دم قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا سرکار کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہوا اور آخر کار جسٹس آسیف سعید خوصہ جسٹس سرمت جلال عثمانی اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے 26 اپرل سندھ 2014 کو ملزیمان کی بریت کے فیصلے کو پر قرار رکھا یوں حکیم سعید تو مدینہ دل حکمت میں دفن کر دیا گئے مگر ان کے قاتل آج بھی آزاد ہیں یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا